یہ خوارج جن کی تاریخ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے تفصیل سے یہ دراصل عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں نکلنا خروج سے ہے اور یہ خارجی کی جماع ہے نکلنے والا شرعی اسطلاح کے اندر اس کا مفہوم ہوتا ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے اچھا دیکھیں جب ہم مسلمانوں کی جماعت کہتے ہیں تو جماعت سے مراد حدیث کے اندر جو ہے جماعت المسلمین کا لفظ آیا ہوا ہے کہیں پر کہیں پر الجماعہ کا لفظ آیا ہوا ہے تو یہ الجماعہ یا جماعت المسلمین مسلمانوں کی جماعت سے نکلنا الجماع منفارق الجماع جو جماع سے نکل جائے تو نکلنے والا ان مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دینے والا اس سے جدہ ہو جانے والا نکل جانے والا اس کو جو ہم خارجی کہتے ہیں اس کی جمع خوارج ہے تو یہ مسلمانوں کی جو جماعت شریعت میں جو اصطلع استعمال ہوئی ہے اس سے کون سی جماعت مراد ہے یہ مسلمانوں کی متحدہ جماعت ہے جسے آپ یہ طرح سمجھیں کہ مسلمانوں کی ایک حکومت ہو اور وہاں پر اس کا ایک حاکم ہو اور اس حاکم کی سارے مسلمان جو ہیں تابداری کرتے ہوں اطاعت کرتے ہوں اب اس اطاعت سے نکلنے والا اس بیعت کو توڑنے والا اس حاکم کی بیعت توڑ دے نکل جائے تو اس نکلنے والے کو جماعت سے نکلنے والے کو ظاہر سے بات ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے جو مسلمانوں کی یہ جماعت ہے جو ایک امیر اور ایک حاکم کے تحت متحد ہیں اس استعمائیت سے خروج کرنے والا نکلنے والا ظاہر سے بات ہے اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں کچھ غلط فہمیوں کے ساتھ ممکن ہے وہ مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ رہا ہے ممکن ہے وہ سوچ رہا ہو کہ یہ جماعت نہیں صحیح ہے یہ غلط پر ہے یعنی پوری جماعت کو متحم کر کے اور یہی عام طور سے ہوتا ہے تاریخ کے اندر یہی ہوا عام طور سے حاکم کو غلط سمجھ کر کے حاکم وقت کو غلط سمجھ کر کے مسلمانوں کو غلط سمجھ کر کے اس طرح سے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے چھوڑ دیا جماعت حتیٰ کی صحابہ کے دور میں پائے جانے والی مسلمانوں کی جماعت کو انہوں نے چھوڑ دیا تو یہ جماعت سے نکل جانے والوں کو خارجی کہتے ہیں